اب کیا نواز شریف جو پرانے طریقہ کار ہوگا حالات سازگار ہونے تک برطانیہ میں ہی خیام پذیر رہیں گے اور وہیں سے پاکستانی سیاست کی اور اپنی جماعت کی دوریں ہلاتے رہیں گے دیکھیں اگرچہ وہ الیکشن سے پہلے واپس آئے ان کو معلوم تھا کہ وہ جیل میں جائیں گے اور اکثر آپوزیشن والے کہتے ہیں اس وقت بھی واپس آگئے تھے پھر بھی لیکن اس وقت صورتحال مختلف تھی وہ الیکشن جیتنے کے لیے آئے تھے ان کی پارٹی کا اور ان کا جو مین امن امن اواز شریف تھے اب اس وقت جب تک کہ حکومت کا سنگھاسن کچھ تھوڑا بہت ڈول لے جاتا جو نظر نہیں آرہا فیلال تو اس صورت میں وہ واپسی کا کوئی پروگرام بنا چکتے ہیں کوئی یہ جو یہ کیا ہو رہی ہے آل پارٹیز کانفرنس جس کے نتیجے میں کوئی ایسا لائے عمل بنتا ہے جس کے جزوی عمل درامت سے ہی کوئی اس سڑکوں پہ ہل جن نظر آتی ہے جے پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایڈیٹیشن کا پارلیمنٹ سے باہر تو ایڈیٹیشن کا اور پارلیمنٹ میں کانفرنٹیشن کا مہاد کوئی اس صورت میں تو بھی انواز شریف واپس آ سکتے ہیں یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے کہ وہ پار پارٹیز کے اندر دیکھیں کہ عمران خان صاحب کمجور پڑھ رہے ہیں تو یہ ہو سکتے ہیں سناریز ان کے واپنے سے عذر بائید علاج اور نو علاج انہوں نے واپس نہیں آنا جے اور وہیں سے رہے کہ وہ یہاں پہ سیاست کرتے رہیں گے ایسا نظامی صاحب آپ نے ایپی سے گھر ذکر کی ہے یہ پچھلے آٹھ دس ہفتوں سے دوڑائی مہینے سے ایپی سی ایپی سے چل رہی تھی اور شہباز شریف صاحب حت المقدور کوشش رہی ان کی کہ کسی طریقے سے یہ نہ ہی ہو دیکھا آپ نے کہ بلاول صاحب کی کوٹ میں بھی انہوں نے بال ڈال دی تھی آج جو شہباز شریف صاحب کی ملقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمن صاحب سے یہ نواز شریف صاحب کے حکم پہ ہوئی ہے کہ آپ جائیں اور ان سے ملقات کریں اور ان کے تحفظات دور کریں میں ان کے ٹیلی فون تو ٹیپ نہیں کرتا جو کو کہ ان کے حکم سے ہوا ہے یہ ہوا ہے لیکن اگر آپ میرے دوڑھ روز پہلے کا پروگرام دیکھیں پچھلے ہفتے کا شہب تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ میں نواز شریف جو ہیں وہ ہر آلت پہ یہ اے پی سی ہوگی اور یہ اکٹھے ہوں گے آپ بھی تھوڑا سی ذرا سکرپٹیکل تھے لیکن اس کے اگلے دن ہی یہ آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف اور مولانا کی ملاقات ہوئی ملاقات ہوگئی اور ایک براؤڈ انڈسٹینڈنگ جو ہے امرج کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے چھوٹی پارٹیاں ملیں گی اور پھر بڑی پارٹیاں ملیں گی تو مصیبتیں ہوگئی ہیں یہ کہنا کہ شہباز شریف صاحب سیبوٹاج کر رہے ہیں اس کو یہ کوئی فیر اسیسمنٹ نہیں ہوگی یہ الگ بات ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو رستہ ہے وہ اپنے بھائی جان سے ابھی بھی الگ لگتا ہے وہ کامفرنٹیشن کی طرف نہیں جانا چاہتے لیکن توہن کرن ایونٹس جو ہیں ان کو لے جائیں گے آئی نظامی صاحب کل تک یہ لگ رہا تھا کل آپ نے یہ بات کی تھی کہ یہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے کل تک یہ لگ رہا تھا کہ مولانا شاید نون لیگ یا پیپلز پارٹی یہ آشت کا لیگ کی تھی ہوئی جی جی مولانا نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو شاید مائنس کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں لیکن یہ جو آپ نے ریزیسٹنس کی بات کی مضامت کی بات کی کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ مولانا کو بغیر مضامت کسی پالیسی پہ رازی کر پائیں گے کیونکہ مولانا کے سامنے تو یہ دو بڑی جماعتیں سر تسلیم خم اس طرح نہیں کر سکتی ان کے سٹیکس تو ہیں ان کے سٹیکس بھی ہیں پنجاب کی اب بھی سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ پی ایم ایلن ہے اگرچہ مجدار صاحب اس کو اس میں نقب لگانے پہ خاصے سرگرم میں آج بھی ایک ان کے اور ان کو میرے وہ وہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اس وقت تو دیکھیں نا امپوزیشن قائم ہے پیپلز پارٹی کی اکومت جو ہے خاصی محاضر آئی کے باوجود فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ وہ بھی قائم ہے تو میرے نہیں خیال کہ اتنی جلدی آپ کو نظر آئے گا کہ ان کا زبال ہو جائے گا لیکن کوئی بھی تحریک تو ایک طرح نہیں علیہ السکر کا کوئی امنی روڈ بیپ اس وقت تک نہیں بن سکتا اچھا ٹھیک ہے جبکہ یہ دونوں پارٹیاں دونوں کٹیاں اچھا اس میں ایک پہلو اور بھی ہے کہ آج کی جو کابینہ کی کاروائی ہے اور جس میں یہ منظوری کے نواز شریف سب کو واپس لیا جائے گا یہاں پہ لگ یہ رہے کہ حکومت نے بھی ایک سیاسی جو آپٹکس ہیں ان کو لیول کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم بھی کسی ضرورت نہیں چھوڑیں گے اور ہماری نظر میں جو نواز شریف ہیں وہ مجرمی ہیں تو یہ اس کے علاوہ جو نواز شریف صاحب کی میڈیکل ریپورٹس تھیں حکومت کے اندر بھی لوگوں کی تقرار جاری ہے فواد چودری صاحب اور یاسمین راشد صاحبہ کے درمیان کیا تضاد ہے ان کی گفتگو میں ایک دوسرے کی کیا مخالفت ہے ذرا یہ سنیے پھر آکے اس پر بات کرتے ہیں جو ریپورٹس یہاں پہ تھی وہ جالی تھی پاکستان پینل کورٹ کا جو سیکشن 467 اور 468 ہے اس کے تحت یہ فراڈ ہے نواز شریف صاحب کے جو ٹیسٹ ہوئے تھے وہ ناب میں ٹیسٹ پہلے کروائے جو پلیٹلٹس کی کمی آئی پھر اس کے بعد ہم نے ہی ہا ٹیسٹ کروائے اور دوسری صبح ان کے اکارڈنگ ٹو دی ریپورٹس جو گیون ٹو اس بائی داکٹرز کے جی دو ہزار ہوئے ہیں تو بورٹ کے جو مہبران تھے انہوں نے بڑی جنون لی جتنی ان کی سمجھ اور اخل تھی اس کے مطابق انہوں نے اکارڈنگ ٹو دی ریپورٹس انہوں نے جا کے اور اپنی وہ پریزنٹیشن کر دی یہ ساری باتیں پرائیم میریسٹر کے ساتھ جب میں نے شیئر کی تو پرائیم میریسٹر صاحب نے اجازت دی اگر آپ نے ان کی بات سنی ہو تو انہوں نے کہا بلکل انسانی ہمدردی کے تحت ہم نے کیا ہے نظامی صاحب یہ بڑی عجیب سی کھچڑی ہے نیب تو کہتا ہے یاسمین راشد صاحبہ کہتی ہے کہ نیب نے پہلے یہ ٹیسٹ کروا ہے نیب کہتا ہے ہمارات ان کے باہر جانے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے فواد چودری صاحب ریپورٹس پہ شک کر رہے ہیں یاسمین راشد صاحبہ ان کو مستند قرار دے رہی ہیں شباز گل صاحب کہتے ہیں ای ڈی ٹی ایک سبسٹینس ہے وہ بیچ میں ایڈ کر دیا جائے تو پلیٹرز گر جاتے ہیں یہ جو کھچڑی پکی ہوئی ہے اٹس سیلف حکومت کے اندر یہ آج کے فیصلے کو انڈوس کرتی ہے یا اس کی مخالفت کرتی ہے یہ دراصل اس حکومت کا ایک خاصہ ہے کہ یہاں جوتیوں پر دال بٹھتی رہتی ہے اب آپ دیکھیں نا جو بات فواد چودری صاحب نے کہی ہے کہ وہ ڈاکٹر تو ہیں لیکن گائنکالوجسٹ ہیں وہ اس جواب پہ کہ یاسمین راشد نے کہا کہ یہ بڑا پچیدہ مسئلہ ہے اس پہ آپ اس طرح ختمی راہ دانی نہ کریں پھر جناب وہ ایک اور بہت بڑے ارستو سائنسدان شہباز گللت صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو اس کے اندر کوئی کیمیکل ملا دیا جاتا ہے جس سے پلیٹرٹس ہوئے ہیں تو مطلب جتنے ہیں ماظرت کے ساتھ جتنے ہیں عمران خان صاحب کی جو میڈیکل ٹیم کے بڑے ہی کافل لوگ تھے مثلا فیصل صاحب جو ہے جے فیصل سلطان جوکت خانم کے ایڈمنسٹریٹر تھے اب وہ ہیلت منسٹر ہیں یا ایڈوائزر ہیں آپ کہہ رہے ان کو جے اور بڑے ہی انٹیگریٹی والے آدمی ہیں محمود عیاض جو سیروز ویڈل کے وہ بھی ایسا ہے یہ اتنی بڑا الزام ہے یہ نوٹر کا کسی بھی ملک میں یہ لائسنس کینسل کرنے کے مترافت ہے نظامی صاحب اس پہ ذرا بات کرتے ہیں جو وزرعظم عمران خان صاحب نے اس وقت جب نواز شریف صاحب کو یہ باہر بھیجنے کا معاملہ تھا تو اس وقت عمران خان صاحب نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ کہا تھا کہ ہم نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ جانے دیا اگزیکٹلی وزرعظم نے کیا کہا تھا یہ بھی سنیے ایک مجرم عدالت جس کو مجرم قرار دے دیتی ہے ہمیں یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اس کو باہر جانے دو ہیومینٹیرین ریزنز کے لیے اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میری زیادہ تار کیبنٹ کہہ رہی تھی کہ ان کو نہ باہر جانے دو لیکن رحم آ گیا میں نے اپنی ساری کیبنٹ کو کہا کہ ٹھیک ہے تکلیف ہے جانے دو شکر کریں کہ ہم ہم وہ ہیں جن کو رحم آ گیا آپ کو موقع دیا جانے کا نظامی صاحب رحم آ گیا انسانیت کے بنیاد پہ نواز شریف صاحب کو جانے دیا اور اب حکومت کا موقع یہ ہے کہ کچھ شک ہے نواز شریف صاحب کی صحت کے معاملے پہ اور وہ اس طرح بیمار نہیں ہے جس طرح یہاں پہ تھا دیکھنا یہ عمران خان صاحب کو یہ کہنا کہ رحم آ گیا دیکھنا یہاں جمہوری حکومت ہے اس پہ ڈیو پروسس ہوتی ہے لیگل کوئی باتیاں سلامت تو نہیں ہے جن کو رحم آ گیا عمران خان صاحب اب ان کو غصہ آ گیا تو یہ تو کوئی پھر دوسری جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ مزراء کے درمیان لفظی دنگا دیگا موشتی جو ہے وہ بالکل روٹین کا معاملہ بن گئے اس صورتحال میں جو پرائیم منسٹر کا اپنا امیج ہے کہ رننگ اکری کی شپ جس میں کوئی ایک دوسرے سے فری فور آل ہے صرف ایزی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے خان صاحب کی مرضی سے ہوتا ہے مثلا خان صاحب نے سرور خان کو انکریج کیا کہ ہاں یہاں رہے یہ جالی بائلٹ ہیں تبلہ جنگ بجا دو نتیجہ ہوا اور انہیں پی آئے کو بند گرا دیا ٹھیک ہے نا مجھے یہ کوئی سمجھ نہیں آتی کیا یہ طریقہ ہے گورننس کا ٹھیک ہے